اگزامینیشن کے دوران باقی بچوں کے مطلب آپ کے علاوہ جو باقی سٹوڈنٹس کلاس روم میں بیٹھے ہیں ان کے ایکشنز کا پربھاو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ باقی سٹوڈنٹس پر پڑھ جاتا ہے اس ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں کہ کون کونسی ایسی چیزیں جن کا پربھاو پڑھتا ہے اور جن سے آپ کو بچنا ہے نہیں بچ پائے تو بہت دکت ہو جائے گی انسٹانسز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ مان لیجئے اگزام سٹارٹ ہو گیا اور ٹیچر نے کوشن بیپر باننے سٹارٹ کر دیئے آپ کی سیٹ ابھی دور ہے لیکن کچھ بچوں کوشن بیپر مل گئے اور کہیں سے آواز آئی اوہ شیٹ سمجھ رہے ہیں یا پھر کچھ آواز آئی اوہ مائی گاڈ ایسا اب جیسے ہی پیپر آپ تک پہنچا نہیں ہے پیپر پہنچا نہیں ہے لیکن پیپر پہنچنے سے پہلے ہی اس پیپر کے بارے میں ایک دھارنا من کے اندر بن گئی کہ یار اس کی آواز شیٹ نکل گئی اس کا آواز آئی گاڈ نکل گیا مطلب پیپر مشکل ہے تو پیپر کو اسی نیگیٹیو نظر سے دیکھنا سٹارٹ کریں گے مان لو پہلے پیج پر دیکھا کچھ نہیں دکھا دوسرے پیج پر بھی کچھ نہیں دکھا ہر پیج کو یہ سوچ کر ترن کیا جائے گا یار اس میں مشکل چیز کہاں پر ہے اور شاید جو مشکل نہیں ہوگی وہ بھی مشکل ہمیں لگنے لگے گی تو ہمیں اس چیز سے تو بھائی بلکل بچنا ہے کسی اور کے ایکشن کا پرپاپ ہم پر نہیں آنا چاہیے دوسری چیز یہ بھی جنرل ہو ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ آنس کوشن پیپر بڑھ چکے بچوں نے آنسر لکھنے سٹارٹ کرتے تھوڑی تیرواد ایک بچہ میں ایکسٹراشیٹ جیسے اس نے ایکسٹراشیٹ بولی پوری کلاس اس بچے کو ڈھونڈنے میں لگ گئی یار یہ ایکسٹراشیٹ بولا تو بولا کس نے اور تبھی اپنے اوپر ڈاؤٹ ہونا سٹارٹ یار اس بچے نے ایسا کیا لکھ دیا کہ اسے ایکسٹراشیٹ کی ضرورت پڑ گی مجھے تو پڑی نہیں یا پھر کہ یار وہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے یا پھر اس کوشن پیپر میں کیا ایکسٹراشیٹ کی ضرورت بھی پڑنی تھی مجھے تو نہیں پڑی ایکسٹراشیٹ کی ضرورت تو ہم اس چیز سے کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں اس نے ایکسٹراشیٹ لی میں نے ایکسٹراشیٹ نہیں لی which is totally wrong 2013 کی بات ہے جب ICW کی exam چندگر میں ہو رہے تھے اور اس سینٹر میں بھی ایس ایکزامینر انویجیلیٹر کہہ لو کچھ بھی کہہ لے جی گیا تھا اور ایک بچے نے تھوڑ دنے بات کہتے ایکسٹراشیٹ تو میں نے کہا یار اتنی جلدی ایکسٹراشیٹ کیسے تو میں اس سٹوڈنٹ کے پاس گئے میں نے کہا بیٹا آپ اپنا پہلے مجھے آنسر شیٹ دکھاؤ اپنے کتنا لکھا ہے you will not believe بچے نے ایک بھی کوشن کیا ہی نہیں تھا ایک بھی کوشن نہیں کیا صرف آنسر نمبر آنسر نمبر ڈال کر چھوڑ دیئے تھے تو میں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں آپ تو بچے میرے کو بولا سر میں نہ پہلے سب ہی آنسر نمبر لکھ رہا ہوں اس کے حال سب ہی ایکسٹراشیٹ جو مانگتے ہیں جلدی سمجھ جاؤ کہ کچھ سیچویشن میں یہ بھی ہو سکتے اور آپ ڈر جاتے ہیں کہ یار اس بچے نے ایکسٹراشیٹ لے لی جبکہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے تیسرا انسٹانس انتیم انسٹانس پیپر سٹارٹ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا مان لیجیے ایک گھنٹہ بچہ اٹھتے میم کو کہتا ہے میم میں آئی گو بڑھم کی تک کہا ہاں ڈرنکنگ وارٹر یا پھر واشروم کہتا نہیں جی میرا پیپر لے لو میں جانا چاہتا ہوں اب باقی بچے سوچ رہے ہیں یار یہ بچہ جا رہا ہے مطلب مشکل ہے ہوتا ایس سچ کچھ نہیں لیکن پریشر بہت بڑھ جاتا ہے ایک دم سے ہم اپنی کرسی اڈجسٹ کرتے ہیں تیز سپیڈ کے ساتھ لکھنا سٹارٹ کرتے تو اور مائن میں چلتا رہتا ہے کہ یہ بچہ تو چلا گیا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے تو ہمیں ان سب ہی سچویشن کو avoid کرنا ہے صرف سوچنا ہے کہ ہم ہی کلاس میں ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ادھر ادھر دکھ رہا ہے وہ سب بھرم ہے ایسا سوچنا ہے بس ٹھیک ہے